بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیریت سے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہر کسی کو تھوڑی سی آؤٹنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اس مانگائی کے دور میں تھوڑی سی سستی اور ریزنیبل آؤٹنگ ہو جائے پھر کیا ہی بات ہے تو آج میں آپ کو لے کر کے چلتی ہوں گلشن میں واقعی یہ امیوزمنٹ پارک سندھ بعد میں جو بہت ہی ریزنیبل اس مہنگائی کے دور میں تو بہت ہی آؤٹنگ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور پیسے بھی زیادہ خرش نہیں ہونے والے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کی انٹری ٹکٹ کی جو ہے فورٹی روپیز سب سے پہلے آپ نے انٹری ٹکٹ لینا ہے فورٹی روپیز پر پرسن ہے بچے بڑے ہوں سب کے لیے فورٹی روپیز ہی ہے موسیقی موسیقی تو یہاں پر ہم سب کی انٹری ہو چکی تھی کچھ سٹوڈنس بھی ہمارے ساتھ تھیں اور خود مزہ آیا بہت فن کیا سب نے مل کر تو آپ سب جو بھی جانا چاہیں سمباد اور آپ اگر رائٹس کے شوقین ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ نے ساری رائٹس کرنی ہے تو یہ کسٹ ہوگا ٹو تھاوزن روپیز میں آپ ساری رائٹس کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیویجول ہی ٹکٹ لیتے ہیں اگر آپ یہ ویسٹ بینگ جو آپ کی نظر آ رہا ہوگا بلیک پلر کا ایک ویسٹ بینگ بائے کرتے ہیں اس کی کوسٹ صرف اور صرف 400 روپیز میں اگر آپ یہ ویسٹ بینگ 400 روپیز میں بائے کر لیتے ہیں تو ریپیٹیڈ ٹائم جتنی بار بھی آپ چاہیں کسی بھی رائٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ساری رائٹ آپ انجوائے کر سکتے ہیں جسٹ ان 400 روپیز میں ٹھیک ہے تو اس ویسٹ بینگ سے یہ ہوگا کہ آپ نے بائے کر لیا تو سکسٹین ہنڈر روپیز آپ کے پیورلی سیو ہو جائیں گے 400 روپیز میں آپ نے سارے سنبا کی ساری رائٹنگ جوائے ایزلی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک شاب بھی موجود ہیں جہاں سے آپ مگ کشن ٹی شرٹ کسی بھی اپنی ٹی شرٹ یا کسی بھی چیز پر اپنی پکچر یا اپنے بچوں کی پکچر پرنٹ نکلوا سکتے ہیں جو واشیبل بھی ہوتے ہیں یہ سکس ہنڈر روپیز میں ہمیں یہ مگ بنا کر دے رہے تھے اور فور ہنڈر روپیز میں کشن اور ہاشر صاحب تو فل موڈ میں تھے اور یہاں پہ یہ بھی کہتی چلوں کہ جو لوگ ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں سر جی تو یہاں بھی بہت بیزی تھے فون پہ فون کالز پہ کالز کام مٹنگ سب کچھ ساتھ ہی چل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی آؤٹنگ بھی چل رہی تھی یہاں پہ باری آئی بچوں کو رائٹ کروانی کی تو یہ بہت ضروری کام تھا سر نے ہم سب کیلئے ٹکٹس لئے اور ہم سب نے خوب مزے سے رائٹ سکتے ہیں دین باری آئی کچھ سناکس کی جو بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے بات ہاشر صاحب اپنی ٹرن کا ویڈ کر رہے تھے اور یہ فورٹی روپیز میں پاپکون کا یہ وکس دے رہے تھے وہ that is so reasonable I think اور بچوں کا فیوریٹ یہ کینڈیز اور بچوں کی سناکس لے کر ہم آگے چلیں موسیقی موسیقی سندباد میں یہاں پر ہمیں ہمارے ایک سسکرائبر ملے جو سر کے بڑے فین تھے اور فرینڈ تھے تو ان سے کچھ شگب شپ سر نے کی اور وہ شگران والی ویڈیو کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ سر بہت انفرمیٹیو ویڈیو آپ بناتے ہیں یہاں کرنی تھی بچوں کو ڈوجنگ کار کی رائٹ جس میں بہت زیادہ رش تھا لمبی کیوں میں بچے کھڑے رہے ہیں کافی ٹائم ہم بھی ویڈ کرتے رہے بچوں کا کہ کب ان کی ٹرن آئے یہاں پر کرنی تھی بڑی را اور ملائکہ کو ڈرائگ آن کی رائٹ انہوں نے اپنی رائٹ کمپلیٹ کی جو کہ ایک ڈینجرس رائٹ تھی اور پھر آئے اپنی ساری رائٹس کمپلیٹ کر کے سر کو تھینکیو کرنے کے لیے کہ سر نے ہمیں ایک سبردستی آؤٹنگ کروائی موسیقی اور ہاں ایک مزیدار چیز بتانا تو رہ گیا ایک کہ یہاں پر کچھ شاپس ہیں جہاں پر ہنڈرڈ روپیز میں کچن کروکریز اور ایسیسریز موجود ہیں صرف اور جسٹ ان ہنڈرڈ روپیز اور ٹو ہنڈرڈ روپیز میں بچوں کے ٹوائز موجود ہیں اور جیولری جسٹ ان ففٹی روپیز تو یہ شاپ تو بڑی زبردست تو یہاں پر میں نے آپ سے شیئر کی ایک زبردستی ریزنیبل آؤٹنگز لاسٹ میں ہم نے ڈینر کیا مطین فور نازمباد سے ڈینر واس سو مچ ڈیلیشیس ڈیسٹی اور جاتے جاتے لائک ضرور کر کے جائے گا تیک یو سو مچ اللہ حافظ ٹیک کیا